اصوم للہ یجزی کیف شاہ به نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پرگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی مجلس میں رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک عام عبادت صدقت الفطر کے مسائل عرض کریں گے صدقت الفطر بنیادی طور پر اس کے واجب ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں صدقت الفطر کے واجب ہونے کے لیے بنیادی طور پر تین شرطیں ہیں نمبر ایک آزاد ہونا غلام کے ذمہ اپنا صدقت الفطر نہیں کیونکہ غلام اپنی ذات میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا مسلمان ہونا کافر کے ذمہ صدقت الفطر نہیں کافر سب سے پہلے کلمے کا مکلف ہے کافر سے سب سے پہلے جو تخاظہ ہے وہ کلمہ پڑھنے کا ہے اگر کلمہ پڑھے گا تو پھر اس سے آمال کا تقاضہ ہوگا یا اس کی طرف آمال متوجہ ہوں گے اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کے ذمہ آمال کا پورا کرنا لازم نہیں ہے تو دوسری شرط ہے مسلمان ہونا کافر کے ذمہ صدقت الفطر نہیں اور تیسرا ضروریات زندگی سے زائد اتنا مال ہو کہ جو نصاب باون تولے چاندی کی مقدار کو پہنچے یہ جو تیسری شرط ہے کہ ضروریات زندگی جو چیزیں انسان کی ضرورت میں موجود ہیں اور وہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ استعمال ہو جاتی ہیں وہ ضروریات زندگی میں شامل ہیں اور گھروں میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو سار بار گھر میں رکھی رہتی ہیں اور وہ استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت میں شامل نہیں ہمارے ہاں بچیوں کو جہیز میں بہت سارے برتن دیے جاتے ہیں جن میں سے بعض برتن ایسے ہوتے ہیں کہ جو سار بر استعمال نہیں ہوتے اتنے بستر دے دیے جاتے ہیں کہ جو سار بر استعمال نہیں ہوتے اس طرح اور کئی چیزیں گھروں میں سال بر استعمال نہیں ہوتی جو چیزیں ضرورت کی سار بر استعمال نہ ہوں وہ ضرورت اصلیہ میں شامل نہیں وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں لہٰذا آدمی کے پاس اتنے مال کا مالک ہونا کہ جو نصاب باون طول چاندی کی قیمت کو پہنچے اس پر صدقہ الفطر واجب ہے اس کے لیے نہ بالغ ہونا شرط ہے نہ آقل ہونا شرط ہے بچے کا صدقہ الفطر بھی لازم ہے اگر مالدار ہے مالدار نہیں تو اس کے باپ نہ بالغ بچے کا باپ کے ذمہ ہے اگر پاگل بھی ہے تو اس کا بھی صدقہ الفطر اس کے مال سے ادا کیا جائے گا اور نہ اس کی اوپر سال گزرنا شرط ہے زکاة کے لیے مال کا نصاب کا مالک ہونا اور حولان حول ایک سال کا گزرنا شرط ہے عید کے دن نصاب کے مالک ہونا شرط ہے سال گزرنا شرط نہیں عید کے دن ایک آدمی نصاب کا مالک ہو گیا اس کے ذمہ صدقہ الفطر ادا کرنا بھی لازم ہو گیا تو لہٰذا صدقہ الفطر کی بنیادی طور پر تین شرطیں ہیں آزاد ہونا مسلمان ہونا اور عید کے دن نصاب کا مالک ہونا اس کے لیے نہ سال شرط ہے اور نہ اس کے لیے مال تجارت سونا چاندی نقضی شرط ہے بلکہ ضروریات اصریہ سے زائد مال اتنا ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر صدقہ الفطر واجب ہے تو لہٰذا یہ تین شرطیں ہیں صدقہ الفطر کی اللہ جللہ جلالو کی ذات ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی موسیقی